المنار المنار اے امینِ علم و فم اے حکمتوں کے انجم تجھ پی نازا ہے چمن تجھ پی نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتا من لسانی افکہ قولی اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اطباعہ ورزقنا اجتنابہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ہماری جو کتاب ہے علم العقیدہ کی الاصول الثالث و ادلتها ہم نے آپ سے کہا کہ یہ کتاب تین مقدمات پر مشتمل ہے تو پہلا مقدمہ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں اور دوسرا مقدمہ زیر مطالعہ ہے اس وقت تو ہم نے آپ سے کہا کہ جو دوسرا مقدمہ ہے یہ تین مسائل پر مشتمل ہے تو پہلا جو مسئلہ تھا وہ توہید ربوبیہ ہے تو توہید ربوبیہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں اور توہید الالوحیہ اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو تیسرا مسئلہ اس دوسرے مقدمے کا ہے اس کا عنوان ہے الولا والبرا یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں الموالات والمعادات یا تیسرا نام اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ تو جو تیسرا جملہ میں نے استعمال کیا ہے اس سے آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ الولا والبرا سے کیا مانا ہے تو آج ہم اسی چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے بورڈ پہ بھی آپ کے سامنے بھی کتاب موجود ہے کہ مصنف رحیمہ اللہ فرماتے ہیں السالسہ السالسہ کے معنی تیسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ کیا ہے جس پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف رحیمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات کہ جس شخص نے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی یعنی جس شخص نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول معنی اور ان کی اطاعت کی ووحد اللہ اور میں نے کہا آپ سے اس کا مظر کیا ہے وحدا يوحد دیکھو فعلا يفعل تفعیل وحدا يوحد توحید تو جس شخص نے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی ووحد اللہ اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اعتراف کیا یعنی جو اللہ کی توحید کا بھی قائل ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کا موطی اور فرما بردار بھی ہے یعنی مکمل طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتارف ہے یعنی لا الہ الا اللہ میں توحید ہے اور محمد رسول اللہ میں رسول اللہ کی اطاعت کا اعلان اعتراف اور اقرار ہے تو جس شخص نے یہ دونوں چیزیں رسول کی اطاعت بھی کی اور اللہ کو ایک بھی مانا اس کے ساتھ کیا ہے لا يجوز لہو موالات من حاد اللہ ورسولہ اس کے لئے جائز نہیں کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرے ان لوگوں سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں یہ تو قلعہ مامل ہے یعنی یہ ایک اقلی بات ہے آپ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اللہ کی توحید کے قائد ہیں اللہ کی توحید کے معتارف ہیں معتقد ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں تو آپ کے لئے یہ شرعن جائز نہیں اور اقل بھی اس چیز کو کہتی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھیں ان کے ساتھ دوستی رکھیں ٹھیک دور کی تو بات بات ہی نہیں ہے وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ اگر یہ آپ کا کتنا بھی نزدیکی ہو جو شخص رسول اللہ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کا دشمن ہے ایک مومن کے لئے اور ایک مسلمان کے لئے کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہ وہ ان کے ساتھ دوستی رکھیں ان کے ساتھ محبت اور دوستی کی پہنگیں بڑھائیں تو یہ بہت امپورٹن مسئلہ ہے جس کو ہم عقیدے کی زبان میں الولا والبرا کہتے ہیں یعنی دوستی اور دشمنی کا میار اس کو متعین کرنا ٹھیک تو اس کے بعد مصنف نے اس پہ دلیل دی ہے اس پہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ تو دلیل کیا ہے وَالدلیلُ قَوْلُهُ تَعَالَ اس بات کی دلیل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَا تَجِدُ قَوْمًا آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو آپ اس قوم کو ہرگز نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھے محبت رکھے اگرچہ یہ ان کے کیا ہو باب بھی ہو او ابناءہم یا ان کے بیٹے او اخوانہم یا ان کے بائی او عشیرتہم یا ان کے رشتدار ہاں اگر یہ جو ایمان والے لوگ ہیں اگر ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے رشتدار اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو ان ایمان والوں کے لئے کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہ یہ ان سے محبت رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو یہ لوگ ہیں ایمان والے اولائکا کتب فی قلوبہم الائیمان یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جمع دیا ہے لکھ دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی تائید فرمائی ہے اور دیکھیں دو چیزیں ایک تو ان کے دلوں میں ایمان کو جمع دیا ایمان کو لکھ دیا اور دوسرا اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی تائید فرمائی اور تیسرا اور اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے کیا بہتی ہیں نہریں چوتھی بات جس میں ہمیشہ رہیں گے اور ایک بات اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے اور ایک اور بات اولائک حضب اللہ یہ کون ہے یہ اللہ کی پارٹی ہے اور اللہ کی جو پارٹی ہے بہرحال بہر صورت بہر قیف وہی کامیاب ہونے والی ہے تو یہ ہے وہ بات جو مصنف نے بیان کی اور اس کی دلیل تو یہ آیت ہے سورت المجادلہ سورت المجادلہ تو چلے اس مسئلے کو ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی جو آپ نے اکثر وہ حدیث سنی ہوگی آگے بھی ہم اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تو ابتدا میں آپ کے ذہن میں اس کو بٹھانے کے لیے اس حدیث کو میں بیان کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من احب لیلہ صحیح حدیث ہے نا ابو داود کی حدیث ہے من احب لیلہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی وابغض لیلہ اور اللہ کے لیے بغض رکھا وَأَعْطَى لِللہ اور اللہ کے لیے دیا وَمَنَعَ لِللہ اور اللہ کے لیے روکا یہ بہت زبردس میار ہے اس میں کبھی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں تمام صفات پائی جاتی ہیں لیکن جب انسان آگے چل کے دیکھتا ہے وہ سب نفس کے لیے ہوتا ہے یا تنظیم کے لیے ہوتا ہے یا مسلک کے لیے ہوتا ہے یا اپنی فکر کے لیے ہوتا ہے اللہ کے لیے بہت کم ہوتا ہے تو جس نے چار چیزیں کی فَقَدِسْتَقْمَلَ الْایمَان اس کا ایمان مکمل ہو گیا اس نے اپنے ایمان کا مکمل کر دیا ایک حدیث میں اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام میں فرمایا اَوْسَقُ عُرَ الْایمَان ایمان کی بہت ساری گرہیں ہیں کسی چیز کو مضبوط کنے کے لیے آپ بانتے ہیں اس میں گرہ لگاتے ہیں فرمایا اَوْسَقُ عُرَ الْایمَان ایمان کی بہت ساری گرہیں ہیں لیکن سب سے مضبوط گرہ کن سے ایمان کی الْحُبُ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت یہ سب سے مضبوط گرہ ہے ایمان کی تو یہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت اس کو ہم عقیدے کی کتابوں میں الْوَلَى وَالْبَرَى کے عنوان سے بیان کرتے ہیں یا المُوَلَى الْمُعَادَى تو آج ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں چلیں تو الْوَلَى والْبَرَى اَوْلْمُوَلَىٰةُ وَالْمُعَادَى چاہے آپ اس کو الْوَلَى والْبَرَى کے نام سے یاد کریں یا الْمُوَالَىٰةُ وَالْمُعَادَىٰ ٹھیک تو پہلے ہے الْوَلَى فِي اللَّغَةِ لگت میں ہم ولا کسے کہتے ہیں لگت میں ولا تو میں نے لکھا یہاں پہ وہ کسی کتاب ہے؟ وہ حدیث کی کتاب ہے! یعنی جراوح تعدل کی کتاب علم الحدیث کی. لسان المیزان اور یہ ہے لسان العرب یہ عربی زبان کی کتاب ہے. بہت مستند کتاب ہے لسان العرب میں آیا ہے الموالات موالات کے کیا معنی؟ ابن العرب بیان کرتے ہیں دیکھیں اس سیچویشن کو آپ سمجھے ابن العرب نے ایک سیچویشن ہے ابن العرب فرماتے ہیں معالات کیا ہے؟ یا الولا کیا ہے؟ دو آدمی جگڑیں دو آدمی جگڑا کریں ان دو کے درمیان اب ایک تیسرا آدمی آئے ان کے درمیان صلح کرنے کے لئے جس کو آپ کہتے ہیں سالسی کے لئے تیسرا ہوتا ہے نا سالسی اس لئے اس کو کہتے ہیں سالسی دو آدمی ہے ایک فریق دوسرا فریق ایک آدمی دوسرا آدمی ان کے درمیان تیسرا آگیا سالسی کرنے کے لئے تو دو آدمی جگڑ رہے ہیں ان کے درمیان تیسر آدمی آ گیا صلح کرنے کے لئے لیکن اس کو چاہیے کہ یہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے لیکن مسئلہ کیا ہے وَيَقُونُ لَهُ فِي أَحَدِهِ مَا حَوَى لیکن ان دو میں سے ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہے قلبی تعلق فَيُوَالِيهِ وَالَا يُوَالِ مُوَالَد فَيُوَالِ تو اس کو سپورٹ کرے کس کو جس کے ساتھ اس کا قلبی اَوْ يُحَابِهِ یا اس کے ساتھ دوستی کا اظہار کرے تو اسی کو کہتے ہیں مُوَالَد یعنی دو میں سے اس نے ایک کا سپورٹ کیا کسی کو سپورٹ کرنا کسی کی دوستی کا دم برنا اس کو ہم بلا اور مُوَالَد اسی طرح ابن العراء بھی فرماتے ہیں وَوَالَ دیکھیں وَالَ يُوَالِ مُوَالَد وَالَ فُلَانٌ فُلَانًا فَلَانٌ فَائِل فُلَانًا مَفْعُول بِ وَالَ اس کے معنی ہے اذا احبہو اگر میں کہوں مثلا وَالَ عَبْدُ الرَشِید النُعْمَانًا عبد الرشید نے نومان کے ساتھ وَلَا کا تعلق رکھا تو معنی کیا ہے احبہو یعنی احبہ عبد الرشید النومان عبد الرشید نے نومان کے ساتھ محبت کی سمجھے آپ تو یہ ہے وَالَ فُلَانٌ فُلَانًا اذا احبہو تو اس کے کیا معنی ہے محبت تو ہم نے دیکھا اس میں محبت کے معنی نکلتے ہیں والا میں اس میں دوستی کے معنی نکلتے ہیں اس میں پیار محبت کے معنی نکلتے ہیں اس میں مدد کے معنی نکلتے ہیں اور مولا کس کو کہتے ہیں والمولا اس کو ریڈ سے ہائلائٹ کیا ہے تو مولا یہ سارا اسی ولی والا اسی سے نکلا ہے تو کہتے ہیں مولا کے معنی ہے اسمون یہ ایک ایسا نام ہے یقعو على جماعت القصیرہ جس کا اطلاق بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے لفظ مولا ہے نا تو اسی سے آپ کو جو روافظ ہیں اہل تشیعو ہیں ان کی گمراہی کا آپ کو اندازہ ہوگا تو دوسری بات یہ میں اکثر یہ لفظ استعمال کرتا ہوں اہل تشیعو روافظ کیونکہ یہ ایک ہی ہیں آج کے زمانے میں پہلے زمانے میں الگ ہوتے تھے اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ محدث ان نے اہل تشیعو سے روایتیں لیے ہیں اللہ اس میں فرق ہے پہلے زمانے میں فرق ہوتی تھی پہلے زمانے میں اہل تشیعو اس کو کہتے تھے جو حضرت علی کا ساتھ دیتا تھا حتی کہ میں یہ بھی کہوں گا جو حضرت عثمان پر حضرت علی کو کبھی فضیلت دیتا تھا ابن دیمی نے اس پر لکھا الاخید الواسطیاں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صالح میں کچھ علامہ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ابو حضرت علی جو ہیں یہ حضرت عثمان سے افضل ہیں اگر جس صحیح قولی ہے راجح قولی ہے جس پہ اہل السنہ کی اکثریت ہے کہ حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو تفضیلی کہتے تھے جو حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلتے تھے بس اتنا کرتے تھے اور حضرت علی کو سب ان کو ہم اہل تشیعو کہتے تھے بس یہ حضرت ابو بکر کو بھی مانتے تھے عمر کو بھی مانتے تھے عثمان کو بھی مانتے تھے عائشہ کو بھی مانتے تھے تمام کمانت تھے رضی اللہ عنہم اجمعین تو ان کو اہل تشریعہ کہا جاتا تھا یا شیعان علی تو بعد میں آگے چل کے روافز اس کو کہا جاتا تھا جو سبو شتم کرے صحابہ پر جو صحابہ کو برابلہ کہیں تو آج کے زمانے میں جو شیعہ ہے تو رافزی آج کے زمانے میں اس میں کوئی فرق تو یہ اس بات کو بھی یاد رکھیں تو وہ جو استدلال کرتے ہیں من کنتم مولا فعلی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو وہ اس حدیثے جلد استدلال کرتے ہیں کیونکہ لفظیں مولا کی ای معنی ہے ایک معنی ہے فہور رب مولا کے معنی کیا ہے رب کے یعنی پرورش کرنے والا پروردگار والمالک اور مالک کے معنی میں بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے والسید اور سید کے معنی میں بھی سردار کے معنی میں بھی والمنعم اور جو آپ پہ انعام کرے جو آپ پہ انعام کرے اس کے لئے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے والمعتق عرب میں چونکہ گولانی کا رواج تھا جو گلام کو آزاد کرے اس کو کیا کہتے تھے گلام کو آزاد کرے اس کو بھی مولا کہتے تھے والناصر اور کس کو مددگار والمحب اور کیا محبت کرنے والا والطابع اور فالوور اس کو بھی مولا کہتے ہیں دیکھیں اسم انجامیون اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اچھا والجار جار کے معنی پڑوسی پڑوسی کو بھی مولا کہتے ہیں وابن العم اور چچے ربائی کو بھی مولا کہتے ہیں والحليف اور حليف یعنی آپ کا جو علی ہو آپ کا اس کو بھی مولا کہتے ہیں والعقید جس کے سطح اب کوئی کانٹریکٹ کریں وہ آپ کا مولا ہے والصحر داماد کو بھی یا بہنویی کو بھی مولا کہتے ہیں والعبد گلام کو بھی مولا کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اکثر آپ دیکھیں گے یہ سالم مولا هزیفہ ہے نا حضرت سالم جو هزیفہ کے مولا تھے تو یہاں پہ مولا کے کیا مانے رب ان کے یہاں پہ مولا کے ہے ان کے غلام سمجھے اور جس کو آزاد کیا جائے اس کو بھی غلام کو بھی آزاد کرنے والے کو بھی اور جس کو آزاد کیا جائے اس کو بھی مولا کہتے ہیں کیونکہ یہ اصل میں ایک ہی تعلق ہے ان کے درمیان اور ہم نے کہا جس پہ انعام کیا جائے اس کو بھی مولا کہتے ہیں انعام کرنے والے کو بھی مولا کہیں گے جس پہ انعام کیا جائے اس کو کیا کہا جائے گا اس کو بھی مولا کہتے ہیں دیکھیں کتنے الفاظ اور بھی اگر آپ چاہیں اور بھی علمبہ ہو سکتا ہے لیکن امپورٹن بات جو یہاں پہ ہے جو لاست میں لکھی ہے ان تمام معانی میں ایک بات کو ملحوظ نظر رکھنا ہے یہ جو سارے معنی ہیں اس میں نصرت اور محبت کے معنی ہے بنیادی طور پر بنیادی طور پر اس میں اگر اور بھی کئی معنی ہیں مطابعت کے آ جاتے ہیں تشبیح کے آ جاتے ہیں آپ یہ دو موٹی باتوں کو یاد رکھیں اس پہ زیادہ تفصیل سہم بات نہیں کریں گے اب یہ دو معنی اس میں یاد رکھیں نصرت اور محبت تو ولا میں ہے جس کے ساتھ آپ کا ولا کا تعلق ہو تو آپ اس سے محبت کریں گے کیا کریں گے اور آپ اس کی نصرت کریں گے اس میں یہ معنی پوشیدہ ہے الولا میں یا الموالات میں اس کے بعد آ جائیں آپ البرا برا لغت میں کہتے ہیں یہی ابن العرابی فرماتے ہیں بریہ اذا تخلص بریہ کے معنی ہے نجات پانا آزاد ہونا کسی چیز سے اذا تنزح و تباعدہ کسی چیز سے دور ہونا کسی چیز سے پاک ہونا اور کسی چیز سے دوری اختیار کرنا مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہو ہم کہیں گے بریہ مطلب ہے وہ بیماری سے اس نے نجات پائی تخلص تخلص وہ بیماری سے دور ہو گئی تو برا کے معنی ہے دوری اختیار کرنا دور رہنا کسی کو اپنے آپ سے دور کرنا تو اسی لئے عربی زبان میں کہتے ہیں وَلَيْلَةُ الْبَرَا لَيْلَةُ الْبَرَا جو پہلی رات ہوتی نا پہلی رات مہینے کی جو پہلی رات ہوتی ہے یہ اندھیری رات ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اماوس کی رات شاید ہندی میں اس کو اماوس کی رات کہتے ہیں کیونکہ پوری اماوس کی رات اماوس جس میں اندھیرہ ہو کیوں کہتے ہیں یہ وہ رات ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے جو چاند ہے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی چاند کہاں سے روشنی لاتا ہے سورج سے تو کہتے ہیں لَيْلَةُ الْبَرَا اس راتوں کہتے ہیں يَتَبَرَّ الْقَمْرُ مِنَ الشَّمْز جس میں دیکھیں اچھی زبان ہے عربی زبان جس میں چاند سورج سے اظہار بارات کرے ٹھیک اسی لئے سورج اور چاند کے درمیان دوری پیدا ہو گئی تو اسی لئے اسی لئے کہتے ہیں لَيْلَةُ الْبَرَا سمجھے آپ تو اب ہم نے یہ دیکھا کیا دیکھا ایک ایک والا کے معنی ہے محبت کے نصرت کے سپورٹ کے دوستی کے پیار محبت وغیرہ برا اس کیا پوزٹ ہے برات کا اظہار کرنا نفرت کا اظہار کرنا دوری کا اظہار کرنا ٹھیک یہ ہے تو آپ دیکھیں اس کے لئے بڑی جو شہادت ہے وہ قرآن کی ہے اب قرآن میں دیکھیں سورة العنام آیت نمبر انیس قال تعالی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے قل ان سے کہیے انما ہوا الہ واحد انما کس کے لئے آتا ہے حصر کے لئے ان سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو صرف ایک ہی الہ ہے وہ تو ایک ہی الہ واحد ہے حقیقی معبود ایک ہے باقی باطل معبود تو بہت سارے ہیں یہاں بہت سارے باطل معبود ہیں اب کس کس کی تفصیل بہن کی جائے قل انما ہوا الہ واحد آپ کہہ دیجئے کہ حقیقی معبود تو صرف ایک ہی ہے وَإِنَّنِي بَرِئُم مِمَّا تُشْرِقُون اور میں بری ہوں میں بیزار ہوں میں بری ہوں ان تمام سے جن کی تم کیا کرتے ہو تو یہ استشہاد ہے اس لفظ پر قرآن سے تو یہ رسول اللہ علیہ السلام سے کہا گیا اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل پیغمبر ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل پیغمبر ہیں وہ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں بھی آیا ہے سورة الانعام میں جب انہوں نے دیکھا فَرَمَّا وَرَعَشْمْسَ بَازِغَتًا وَغَرَرَا تو اس میں بھی آیا ہے تو حضرت ابراہیم نے بھی کھا بری اور تیسری سورة الہود کی آیت نمبر 54 اس میں بھی آیا ہے قَالَ إِنِّي أُشْحِدُ اللَّهِ دیکھیں یہ جب پیغمبروں کا ذکر قرآن میں آئے یہ ایک مقدمہ ہے یہ کیس ہے جو تمام پیغمبر لڑ رہے ہیں امتوں کے ساتھ ملکہ ایک بنیادی مقدمہ ہے جو آدم سے لے کے سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام تک چال رہا ہے تو کیا ہے وہ قَالَ حضرت حود نے کہا اِنِّي أُشْحِدُ اللَّهِ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں وَشْحَدُوا اور تم بھی گواہ رہو اَنِّي بَرِئُ مِمَّا تُشْرِكُونَ اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو اس بات پر اللہ کے اس وقت تم جن کی بھی عبادت کرتے ہیں میں ان سب سے بری ہوں بیزار ہوں میرا ان سے دوری ہے میں ان کے نزدیک نہیں جاتا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سمجھے تو اب کلیر ہوا الولا اور برا کے کیا بانا چلیں آگے اس کے بعد چلیں قول الشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحیم اللہ اور امام ابن تیمیہ رحیم اللہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ عقیدے کے بارے میں امام ابن تیمیہ کو آپ بلا ملب نزہ اعتقار رہی تسلیم کریں یہ آپ کو پڑھنے کے بعد بھی انشاءاللہ واضح ہوگا اسی لئے علامہ کا کہنا ہے فرماتے ہیں جہاں تک اصول الدین کا تعلق ہے اقائد کا تعلق ہے اس میں ابن تیمیہ کا کوئی کمزور قول نہیں ملتا فکحی رائے کوئی کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ اجتحاد کا معاملہ تھا لیکن اصول الدین کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ ابن تیمیہ کی ہاں خطانہ ہی پائی جاتی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ابن تیمیہ کا کوئی ذاتی ایک عمال ہے انہیں خود لکھا ہے وہ کہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی صاف فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں اس عمر تک جب میں یہ الفاظ لکھ رہا ہوں مجموع فتحہ میں موجود ہے میں نے آج تک کسی شخص کو ہنبلی مذہب یا ہنبلی کے علاوہ کسی اور مذہب کی طرف نہیں بولا ہے اصول الدین میں میں وہی بات کہتا ہوں اقائد کے بارے میں جس پہ صحابہ تھے تابین تھے اور تباہ تابین تھے چونکہ ابن تیمیہ اسی مسلک میں ہیں اسی لئے اقائد کے بارے میں ان کا مسلک زیادہ اقربلخ ثواب ہے اور یہ بات ہندوستان کے معروف اور بہت بڑے عالم تھے جو علم کا سمندر تھے ہندوستان میں مولانا سید سلمان ندوی بہت بڑے علامہ میں سے ہیں تو انہوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے وہ ایک جگہ اپنے شاگرد سے کہتے تھے کہ اگر تم اقائد کے اور علم کلام کے مباحث کو پڑھنا چاہتے ہو تو یہ بہت خطرناک وادی ہے اگر اس میں جاؤ گے تو گمراہ ہونے کے قوی امکانات ہیں اب یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ یہ تمہیں پوری وادی کے سہر کرائیں گے اور تم صحیح سلامت واپس آجاؤ گے تو یہ امپورٹن بات ہے تو امام ابن تیمیہ نے اس مسئلے پہ بھی بات کی ہے وہ فرماتے ہیں والولایا اس کو آپ ولایا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ولایا بھی دونوں ٹھیک ہے الولایا یا الولایا واو کی کسرہ کے ساتھ یا واو کی فتحہ کے ساتھ ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو یہ ولایا وغیرہ ہے فرماتے ہیں والولایا ضد العداوہ فرماتے ہیں جو یہ ولایا ہے یہ کس کی ضد ہے عداوت عداوت لفظ کشمیری کو سمجھانے کی کوئی حضرت نہیں ہے عداوت کیونکہ یہ اس لئے نہیں کہ ہم مازاللہ کوئی عداوت رکھنے والی قوم ہے نہیں ہم تو بہت محبت کرنے والی قوم ہے یعنی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بوگز عداوت حسد وغیرہ یہ الفاظ تو استعمال ہوتے ہیں عداوت والولایا جو ولایا ہے یہ عداوت کی ضد ہے عداوت کی ضد کیا آئی گی اب ذرا بتائیں مجھے اس شخص سے عداوت ہے اب اس کا اپوزر کہیں مجھے اس شخص سے محبت ہے تو ولایا محبت کی معنی ہے اس لئے ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْوِلَایَةِ ولایا کی اصل کیا ہے المحبت والقرب محبت اور نزدیکی محبت اور جس کے آپ ولی ہیں آپ اس کے نزدیک ہیں اس کے دل کے نزدیک ہیں اور آپ کو اس سے محبت ہے وَأَصْلُ الْعَدَاوَتِ اور عداوت کی اصل کیا ہے البغض والبعد نفرت اور دوری اختیار کرنا سمجھے وَالْوَلِيُ اسی لئے ولی اس کو کہتے ہیں ولی کے کیا معنی ہے الْقَرِيب کہتے ہیں جو ولی ہوتا ہے نا ولی یہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے کس اعتبار سے یعنی اللہ کے احکام کو بجالاتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت اونچے مقام بہت اونچے مقام مرتبے کا حامل ہوتا ہے یہ ولی تو ولی کے معنی کس کے ہیں قریب کے فَيُقَالُ کہا جاتا ہے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہا جاتا ہے حَذَ يَلِيْحَذَ جب کہا جائے حَذَ دیکھیں حَذَ يَلِيْحَذَ عَيْ يَقْرُبُ مِنْهُ یعنی یہ اس کے قریب ہوا میں کم حَذَ يَلِيْحَذَ عَيْ حَذَ يَقْرُبُ مِنْهُ یہ اس کے نزدیک ہوا تو یہ ہے ولی کے معنی کیا ہے نزدیک ہے سمجھے ہاں تو اس بات کو امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوہ میں ذکر کیا ہے اس کے بعد امام ابن تیمیہ نے اس مسئلے پر مزید دوسری جگہ پر بات فرمائی ہے قَوْلَ شَيْخُ الْسَلَمِ عَبْتْعِمِيَ رَحِمَهُ اللَّهِ فرماتے ہیں وَالْبَرَعَةُ زِدُّ الْوِلَایَةِ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں پہلے کہا کہ جو الْوِلَایَةِ یہ کس کی زد ہے عداوت کی وِلَایَةِ زد ہے کس کی عداوہ کی اب فرمائیں جو براہ ہے یعنی زِدُّ الْوِلَایَةِ دیکھیں عداوت جو ہے الْعداوہ اور الْوِلَایَةِ وِلَایَةِ زِد ہے عداوہ کی اور یہاں پہ فرمائے رہے ہیں الْبَرَعَةُ زِدُّ الْوِلَایَةِ براہ زِد ہے وِلَایت کی تو اس کے مطلب ہے عداوت الْبَرَعَةِ کی معنی میں ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں اس کو تو یعنی عداوت اور براہ ایک ہی معنی میں الْبَرَعَةُ زِدُّ الْوِلَایَةِ براہ جو ہے یہ ولایہ کی زد ہے وَأَصْلُ الْبَرَعَةِ براہ کی اصل کی ہے الْبُغْز عداوت کی اصل بھی کیا ہے بُغْز تو اس کا مطلب ہے براہ اور عداوہ ایک ہی معنی میں آجاتے ہیں فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْبَرَعَةِ الْبُغْز براہ کی اصل بُغْز ہے وَأَصْلُ الْوِلَایَةِ الْحُبْ ولایہ کی اصل کیا ہے محبت فرماتے ہیں وَهَذَا یہ اس لیے ہے لِأَنَّ حَقِئِ یہ اس کو دیکھیں یہ بہت خوبصورت بات ہے یہ عقید کا مسئلہ ہے یہاں پر بیان کر ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَهَذَا لِأَنَّ حَقِيقَةَ التَّوْحِيدِ اللَّا يُحِبَّ إِلَّا اللَّهِ فرماتے ہیں اس بات کو یاد رکھو کہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی اور سے محبت نہ رکھی جائے حقیقی محبت کیسے رکھی جائے وَيُحِبُّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهِ ایک تو اللہ سے محبت رکھی جائے اور اس سے محبت رکھی جائے جس سے اللہ کو محبت ہے یہ ہے سمجھے آپ وَيُحِبَّ مَا يُحِبَّهُ وَيُحِبَّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهِ اور اس سے محبت رکھی جس کو اللہ محبت رکھتا ہے محبت نہ کرے لیکن کس کے لئے بغز نہ رکھے لیکن کس کے لئے تو دیکھیں اس مقتصر عبارت میں ابن تیمیہ نے بہت اہم بات کو بیان فرما دیا ایک یہ ولایہ کی زد ہے براء اور ولایہ کی جو اصل ہے وہ محبت ہے اور براء کی جو اصل ہے وہ بغز ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے کہ انسان کو اصل محبت اللہ کے ساتھ ہو اور جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے محبت رکھے یعنی با الفاظ دیگر انسان کی محبت اللہ کے لئے ہو اور انسان کا بغز رکھنا کس کے لئے کس کے لئے ہو اللہ کے لئے تو یہ بات بھی امام ابن تیمیہ نے بیان فرمائی تو اس کے بعد ایک اور قاود میں نے یہاں پہ لکھا ہے قارش شیخ عبداللطیف ابن عبد الرحمن شیخ عبداللطیف ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں یہ معروف علماء ناجد میں سے ہیں اور غالباً یہ مفتی بھی تھے اپنے دور کے عبداللطیف عبداللطیف ابن عبد الرحمن کوئی آگے اور بیان کرے گا ان کا نسب یہ تھوڑا سا ہے علی محمد صاحب یہ تو سارے ناجدی ہیں عبداللطیف ابن عبد الرحمن ابن حسن ٹھیک یعنی عبداللطیف اب کن کے بیٹے ہیں عبد الرحمن کے بیٹے ہیں اور حسن ابن محمد ابن عبد الوہاب تو یہ حسن جو ہے یہ محمد عبد الوہاب کے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ان کے رشتدار ہیں یعنی انہیں کی ذریعت میں سے ہیں پر پوتے ہے نا محمد عبداللطیف ابن کے پردادہ ہیں تو بہت زبردست علامہ میں سے ہیں فرماتے ہیں وَأَمَّ الْمُوَالَاتُ وَالْمُعَادَاتُ فرماتے ہیں یہ جہاں تک موالات اور معادات کا تعلق ہے فَهِيَ مِنْ اَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ یہ واجبوں میں سے سب سے بڑا واجب ہے توحید کے بعد کیونکہ یہ بھی توحید کی ایک شک ہے یہ توحید کا ایک حصہ ہے وَفِ الْحَدِيث اور حدیث میں آیا ہے ایمان کا سب سے مضبوط گرہ سب سے مضبوط جو بانڈ ہے وہ کیا ہے الْحُبُ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ یہ میں نے بیان کیا اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْمُوَالَاتِ الْحُبُ میں علامہ کو اس لئے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ اتفاق کی مسائل ہوا کرتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں ہر چیز کو ہر چیز میں آپ سے وسوق سے کہتا ہوں آپ آگے چل کے دیکھیں اگر اللہ ہمارے حال پر رحم نہ فرمائے دس بیس سال کے بعد پتہ ہے کن مسائل پر بحث ہوتی ہوگی ان مسائل پر کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچمچ امین تھے اس پر بحث ہو رہی ہوگی کیا حضرت عائشہ رضی اللہ سچمچ ایک پاک باز خاتون تھی اگر یہی روش رہی تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے تو اسی لئے اپنے سلف کے ساتھ مضبوط جمع رہے ہیں ان کے طریقے کے ساتھ ابن تیمہ نے بھی یہ بات کہی ابن العراوی بھی یہی بات کر رہے ہیں اور بات کے دور کے عالم عبداللطیب بھی یہی بات فرما رہے ہیں فرماتے ہیں موالات کی اصل کیا ہے الحب محبت واصل المعادات اور معادات کی اصل کیا ہے البغض اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بہت خوبصورت بات ہے فرماتے ہیں انی سے بس یہی ہے کیونکہ انسان دیکھیں اس بات کو کس طرح سمجھایا جائے انسان کے جو عامال ہیں ایک تو ظاہری عامال ہے عامال الجواریہ میں یہ ہاتھ اٹھاتا ہوں اس ہاتھ کو نیچے رکھا نماز پڑی چلا یہ جواریہ کے عامال ہیں دوسرے ہیں عامال القلوب دل کے عامال اصل یہی ہے اصل کیا ہے دل کے عامال آپ کے دل میں جو عامل ہوگا یہی آپ کو ابارے گا تو فرماتے ہیں یہ جو موالات اور معادات ہیں فرماتے ہیں یہ دل کے عمور میں سے ہیں اسی سے قلوب جواریہ کے عامال کا وجود آتا ہے آپ کے دل میں کسی کے لئے محبت ہے آپ کا کوئی دوست ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے یہ کافی عرصے کے بعد کسی سفر سے لوٹ کے آیا تو یہ محبت جو دل میں ہے یہ کیا تقاضہ کرے گی آپ کے دل میں ایک حیجان سے پیدا ہوگا تو اسی طرح آپ دور چلے جائیں گے اس کے پاس اگر آپ کا بحث چلا تو آپ ائرپورٹ جائیں گے اسے ملنے کے لئے اور جب یہ آپ سے جا رہا ہوگا جب یہ آپ سے بچھڑ رہا ہوگا تو آپ کے دل میں کیا کیفیت ہوگی ہے تو وہ دل کا ایک معاملہ آپ کے آنکھوں سے آسو بھی بیس سکتے ہیں آپ کے چہلے کا راہ متغیر ہوگا جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور تو ایک احفیت ہوں گی تو یہ اصل کس کا معاملہ ہے دل کا معاملہ تو فرماتے ہیں معادات جو معادات اور معادات کے حقیقت میں داخل ہیں وہ عامل جس طرح نسرت محبت کرنا نسرت مادت کرنا والنس محبت کرنا والمعاونہ سپورٹ کرنا یہ ہے معادات کیا ہے آپ کسی کی مادت کریں گے کسی سے پیار کریں گے کسی کی آپ اعانت کریں گے یہ معادات ہے اس کی اپوزٹ کیا ہے کل جہادی جیسے جہاد کسی کی خلاف جہاد کریں گے والہجرت یا ان سے ہجرت کریں گے دور اختیار کریں گے یا اسی طرح کے آمال مثلا دیکھیں اس کی موٹ اسی مثال رسول اللہ علیہ السلام کا دوری مبارک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت بھی کی آپ نے محبت بھی رکھی اور آپ نے تعاون بھی کیا لیکن کن سے مومنین سے آپ نے جہاد بھی کیا آپ نے حجرت بھی کی کن سے کفار سے شرک سے اور مشرکین سے یعنی آپ کے سارے آمال انہی سے وجود میں آئیں گے اور پھر اللہ میں فرماتے ہیں ولی کس کی ضد ہے یہ میرا عدو ہے یا میرا دشمن یہ میرا ولی ہے یعنی یہ میرا کیا ہے ولی سرپرست کو بھی کہتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے نکاح کے وہ معاملات لا نکاح الا بھی ولی ہاں تو یہ ہے سمجھے آپ یہاں تک تو اس کے بعد دیکھیں امام ابی طیمی نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے یہ بہت ہی ملب اس پر جب انسان پڑھتا ہے تو یہ عبارت العبودیہ میں ہے جو ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوہ کی یا تو دسنی یا گیارویں جلد میں ہے دونوں میں سے کسی ایک میں ہے کیونکہ وہی تصوف اور سلوک کی جو مابائے سے وہ انہی دو جلدوں میں ہیں تو فرماتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اصل میں کیا ہے فرماتے ہیں فحقیقت المحبہ دیکھیں اللہ کے ساتھ جو محبت ہے نا المحبہ یہ افضل ترین آمار القلوب میں سے ہے اس پہ ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے تو فرماتے ہیں اور دیکھیں محبت کا معاملہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے شرک کی ایک اقسام ہے شرک اکبر شرک ازگر ہے نا چھوٹا شرک بڑا شرک تو محبت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک اکبر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا اب وہ کون سی محبت ہے اس پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے آگے کتاب میں وہ آئے گا دیکھیں قرآن کی آیت ہے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بازے ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنْدَادَ جو اللہ کے ساتھ کیا شرکاتے ہیں شریک انداد انداد جمع کس کی ہے ند کی شریک لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ کیا ٹھراتے ہیں یہ شرک کس میں ہے یہ سجدہ وغیرہ یہ اس میں نہیں ہے رقوع قیام وغیرہ یہ کس میں سجدہ ہے یہ کس میں شرک ہے یہ تو محبت کا شرک ہے یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کن سے کرنی ہے جیسے اللہ سے جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے یہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں محبت کی حقیقت کو پانا محبت کی جو حقیقت ہے یہ محبت آپ کو معالات کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی یہ بہت خوبصورت ایک جملہ ہے ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو محبت ہے محبت کی حقیقت معالات کے بغیر حاصل وہ کیا ہے اور یہ ہے ایک تو ہے محبت یہ ہے آپ یہ تو ہے محبت دوسرا ہے معالات ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ محبت تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک معالات نہ ہو اللہ کے لئے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو ایک ہے اللہ کو پسند کرنا وہ محبت ہے دوسرا ہے جو اللہ کو پسند ہے اس کو پسند کرنا اور جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو ناپسند کرنا سمجھے یہ ہے اللہ والاول برا شعرٹ میں اس کو ابن تیمیر مختصر جملے میں بیان فرمایا کہ محبت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ محبوب کے لئے معالات نہ ہو یعنی ایک تو محبوب تو آپ کو پہلے سے محبوب ہے اور دوسرا یہ جو محبوب کو پسند وہ آپ کو پسند جو محبوب کو نا پسند وہ آپ کو نا پسند پھر فرماتے ہیں اللہ کو کیا پسند ہے اللہ کو کیا پسند ہے ایمان اور تقوی تو آپ کو بھی ایمان اور تقوی پسند اگر کوئی انسان کہے گا مجھے ایمان پسند نہیں ہے یہ مسلمان کہاں رہا یا مجھے تقوی پسند نہیں ہے ایک تو ہے کہ اس کے تقوی میں کمی ہو وہ تو ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے شیطان کی وجہ سے دنیا کے بہکاوی کی وجہ سے وہ الگ بات ہے دوسرا یہ کہہ سریعہ سے مجھے طاقوہ سے نفرت ہے طاقوہ والی زندگی سے نفرت ہے مجھے ایمان سے نفرت ہے ایمان والوں سے نفرت ہے تو یہ اس کا ایمان مشتبہ ہو جاتا ہے اللہ پپسند کرتا ہے ایمان و تقوہ کو تو آپ کو بھی ایمان اور تقوہ کو کیا کرنا ہے اور مومنوں اور متحقین کو پسند کرنا ہے وَيُبْغِضُ الْقُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ اور اللہ قفر کو فسوق کو اور معاصیت کو ناپسند کرتا ہے تو آپ کو بھی اس کو ناپسند کرنا ہے تو قال تعالی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں کافر ان کو پسند تو مومن ان کو پسند رکھے گا ہے نا سمجھے آپ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُحِبُّونَ الْكَافِرِينَ سمجھے تو یہ ہے سورة عالم رنگ کی آیت اس کے بعد انشاءاللہ آج کے لئے کافی ہے آپ اس کے جو دلائل ہیں اس پر قرآن میں کتنا آیا ہے اس کے اتنے عدلہ ہے میں آپ کو صرف ایک قول سنانگا تو اس پر اختنام کرتے ہیں اس پر ناکس ٹائم اور بات کریں گے قَالَ الشَّيْخَ الْعَلَّمَ حَمْد بن عَتِيق حمد بن عَتِيق فرماتے ہیں کون حمد بن عَتِيق یہ بہت بڑے عالم تھے نجد کے یہ بہت خوبصورت بات ہے دیکھیں انہیں کیا لکھا ہے فرماتے ہیں انہو لیسا فی کتاب اللہ تعالی حکم فیہ من الادلہ اکثر ولا عبین من حاد الحکم بعد وجوب التوحید والتحریم زدی فرماتے ہیں قرآن میں توحید کے بعد اور شرک کی مضمت کے بعد اتنے دلائل کسی چیز کے نہیں اتنے زیادہ اور اتنے واضح جتنے الولا والبرا کے سمجھے تو قرآن برا ہوا ہے اس سے تو وہ دلائل کے ہیں انشاءاللہ اس پر نیکس ٹائم بات کریں گے اور اس میں آحادیر جو آئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے آپ اس میں بیان کروں گا میں صرف اور اس کے بعد اس موضوع پر جو علامہ نے کچھ اہم کتابیں لکھی ہیں اگرچہ بہت سارا لکھا ہے علامہ نے لیکن ہم کچھ کتابوں کا ذکر کریں گے اس کے بعد پھر یہ چیز ہم بیان کریں گے کہ ان میں سے کونسی صورت کفر اکبر ہے اور کونسی صورت کفر ازگر ہے معالات عزمہ کیا ہے اور معالات سگرہ کیا ہے اور تولی کے کیا معنی وغیرہ تو اس پر انشاءاللہ بات تو دو تین دروس میں اس پر بات ہوگی تو آج کے لئے کافی ہے وَاللَّهُ تَعْلَى عَالَمُ اللہ ربی واحد وَأَنَا بِذَلِكَ اَشْهَدُ لَا مَبْدَئِ وَأَصُولُ بِالرَّغْمِ مِمَّا اِنْ يَجْحَدُ وَشَهَدَتِيَا اللَّهِ نَاسِ وَإِلَهِ الْعَالَمِينَ مَبْدَئِ